نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ ایک مسئلہ بہت ہی زیادہ لوگوں میں عام ہو چکا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے علم غیب سے نوازا تھا کی نہیں ان کے پاس علم غیب تھا کی نہیں اس پر بہت سالے لوگ اپنی الگ الگ رائے دیتے ہوئے دیکھیں ہیں اور اس پر لوگ کنفیوز ہیں اور سوال کرتے رہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب تھا بھی یا نہیں تھا تو اس مسئلے کو آج کی ویڈیو میں ہم زیادہ سے زیادہ کلیر کرنی کوشش کریں گے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے علم غیب آتا کیا تھا یا نہیں کیا تھا اور اس پر ہمارے علمہ کیا کہتے ہیں اور تمام علمہ کی اس پر کیا رائے ہے تو ایک ایک کر کے ہم تمام علمہ کی آپ کو اس پر رائے دکھائیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انہوں نے اپنی کیا رائے دی ہے اور قرآن حدیث کے حساب سے انہوں نے کس چیز کو ہائلائٹ کیا ہے بات رکھتے ہیں تو وہ سب کا ایمان اسی پر ہے کہ آتائی علم غیب ہے کوئی بھی اس مسئلے کو ذاتی نہیں کہتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی بھی کہتا ہے کہ ان کو علم غیب تھا تو وہ آتائی تھا اللہ کی طرف سے تھا کیونکہ اگر آپ نے ذاتی کہہ دیا تو وہ پھر شرک تک بات آ جائے گی تو آتائی تھا سب تمام لوگوں کا کسی بھی فرقے کا ماننا یہی ہے تو آپ دیکھ لیں کہ علا superpower کی کوئی کیا کہتے ہیں کہ بہت سارے لوگ سیدھا سیدھا علم غیب کے منکر ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ علم غیب تھا ہی نہیں تو آپ دیکھ لیجئے ایک ایک کر کے ہم آپ کو ہر فرقے کے علماء کے بارے میں بتاتے ہیں دکھاتے ہیں ان کی ویڈیو کے وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ اہل حدیث کے جو علماء ہیں ان کی رائے دیکھ لیں کیونکہ ان کے بہت سے علماء ہیں جو سیدھا علم غیب کے منکر ہوتے ہوئے دکھائی دیئے ہیں اور انہوں نے کہا کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب ہے تھا ہی نہیں سیدھا سیدھا اس بات کا انکار کر دیئے تو آپ پہلے ان کی ویڈیو کہ یہ بتاؤ جب حضرت عائشہ صدیقہ پر تحمد لگ رہی تھی اور عبداللہ ابن عباہ ابن سلول نے جب مزاک اڑایا تو اللہ کے نبی جنب محمد رسول اللہ اتنے پریشان رہے آپ کہہ سکتے تھے آئے عبداللہ ابن عباہ تم جھوٹ بولے ہو ہماری بیوی عائشہ فاق دامن ہے فاق دامن کیونکہ مجھے علم ہے میں علم غیب رکھتا ہوں مجھے معلوم ہے اتنا بڑا الزام لگ رہا ہے نبی کی بیوی اما عائشہ کو پتا چلا تو گھر سے اللہ کے رسول سے اجازت لے کر اپنے گھر چلی گئی کچھ دنوں کے بعد جب اللہ کے رسول اپنی بیوی کے پاس گئے اور حضرت عائشہ سے پوچھا عائشہ غلفیاں انسان سے ہی ہوتی ہیں تمہارے بارے میں جو افائیں اڑ رہی ہیں مجھے صرف اتنا بتا دو کہ تم اس میں ملوظ ہو یا نہیں ایک نبی اپنی بیوی سے پوچھ رہا ہے اور تم کہتے ہو عالم الغیب عالم الغیب جب آپ مجھے بتاؤ یہ کونسا علم غیب تھا نبی اپنی بیوی کے تہانے پر اور سرانے پر بیٹھے ہوئے ہیں نہ عثمان غنی کو نہ اللہ کے شیر سیدنا علی کو نہ اللہ کے شیر پرزند سیدنا حسن کو نہ سیدنا حسین کو ان کے نانا امام الانبیاء محمد کریم صل اللہ علیہ وسلم کو بھی علم غیب نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں تھا اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم ہوتا آپ غیب جانتے تو اپنے لیے بہت سارا خیر جمع کر لیتے جیسا کہ اللہ خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کہتا ہے اگر میں غیب جانتا تو اپنے لئے بہت سارا خیر جمع کر لیتا لہذا ہمیں اپنا عقیدہ درست کرنا چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں اب آخر میں ہم آپ کو دکھاتے ہیں اہل سنت والجماعت کے علماء کا اس پر کیا رہا ہے اور ان وہ کیا مانتے ہیں کہ حضورﷺ کا علم غیب تھا یا نہیں تھا اور تھا تو وہ ذاتی تھا کیا آدائی تھا وہ اس کو کس طریقے سے ہم بیان کر سکتے ہیں کس طریقے سے اس چیز کو مان سکتے ہیں تو اس پر وہ بھی قرآن کی آیتیں اور دلیل دکھاتے ہیں کہ قرآن کے کتنی جگہ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ نے علم غیب آتا کیا تھا عطائی علم غیب تھا ان کے پاس تو آپ ان کی بھی ویڈیو دیکھیں ہرمایہ قرب قیامت میں جب دجال آئے گا تو میرے غلام اس کے مقابلے کے لیے نکلیں گے دجال کب آئے گا اللہ جانتا ہے چودہ سو سال اس بات کو بتائے ہوئے ہو گئے اور میرے حضور کیا کہہ رہے ہیں کہ قرب قیامت میں جو دجال آنے والا ہے اور میرے غلام جو اس کے مقابلے میں نکلیں گے میں ان غلاموں کے ناموں کو جانتا ہوں بات ختم یہاں نہیں ہوئی یہاں ختم ہو جاتی پھر بھی کافی تھا لیکن میرے حضور نے آگے بھی بات فرمائی وَأَسْمَاءَا بَائِهِمْ ان کے باپوں کے ناموں کو بھی جانتا ہوں کہانی ختم نہیں ہوئی بات آگے فرمائی وَأَلْوَانَا خُيُّلِهِمْ جن گھوڑوں پہ چڑھ کے جہاد کریں گے میں محمد ان گھوڑوں کے رنگوں کو بھی جانتا ہوں کونسا غلام کس کا بیٹا کس قبیلے کا فرد کس رنگ کے گھوڑے پہ بیٹھ کے جہاد کرے گا کہا میں سب جانتا ہوں جہاں آیت یہ ہیں کہ علم غیب اللہ کے پاس رہے قرآن پاک میں یہ بھی آیت مبارکہ موجود گئے کہ جہاں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ہے کہ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہے اللہ تعالی یہ علم عطا فرماتا گئے چنانچہ قرآن پاک میں سورہ آل عمران کے اندر ارشاد ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعْكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهُ يَجْتَبِ مِرْرُسُلِهِ مِيَشَا اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ اے عام لوگو تمہیں اپنے غیب پر متعلے کرے یہ شان اللہ کی نہیں ہے لیکن اللہ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہے اس غیب کے لئے چن لیتا گئے تو ان آیت اس آیت مبارکہ سے یہ پتا چلا کہ اللہ تعالی علم غیب جو ہے اپنے رسولوں کو عطا فرماتا ہے اس کے لئے چن لیتا گئے سورہ جن کے اندر آیت مبارکہ ہے کہ غیب کا جاننے والا تو اپنے غیب پر کسی کو مسلط نہیں کرتا سوائے اپنے پسند دیدہ رسولوں کے ان دو آیت سے یہ پتا چلا کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے انبیاء کو علم غیب کے لئے جو گئے چن لیتا ہے جسے پسند فرمائے اسے یہ عطا فرماتا گئے اب خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ پتا چلا اب آگے آیت مبارکہ میں اللہ تعالی انشاء فرمائے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَقُنْ تَعْلَمُ اور اللہ نے تمہیں وہ سکھا دیا جو نہ جانتے تھے وَقَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلِيْكَ عَذِيمَةَ یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے آپ پر تیسوے پارے میں سورہ تکویر کے اندر ارشاد ہے وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِدْعَنِينَ اور یہ نبی غیب بتانے پر بخیل نہیں ہے بخیل وہی ہوتا ہے کہ جس کے پاس جو چیز ہو وہ آگے نہ دے وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِدْعَنِينَ یہ بخیل نہیں ہے یعنی ان کے پاس غیب کی خبریں ہیں اور یہ بتاتے بھی ہیں مرتبہ میرے عَلَى الْغَيْسَلَامَ نے پوچھا شہد کی مکھیوں سے اے شہد کی مکھیوں تم شہد کیسے بناتے ہیں لوگ یہاں پہنچ کر کہتے ہیں دیکھو رسول اللہ کو معلوم نہیں تھا اس لئے پوچھا کہ تم شہد کیسے بناتی ہو بلکہ ایک مرتبہ سوال اس وقت تو پوچھا جاتا ہے جب قوالیٹی معلوم نہ ہو اور ایک مرتبہ سوال اس وقت تو پوچھا جاتا ہے کہ میں پوچھوں گا تو میرے پوچھنے سے جب کوئی جواب دے گا تو سب کو پتا چل جائے گا اگر حضور علیہ السلام نہ پوچھتے تو کیا میرے لئے یہ عنوان بنتا تھا میں آنکھ کچھ میں بیٹھ کر گئے میں بول سکتا تھا کہ شہد کیسے بنتا ہے میں بول سکتا تھا حضور نے پوچھا نا تو پوچھا تو دنیا کو پتا چلانا کہ شہد بنتا کیسے ہے آج کل کوئی سائنس نہ نہیں بتا لگا کہ شہد بنتا کیسے ہے جو سائنس نہ بتا سکی وہ آمینہ کے لاغ میں بتا سکی اور پھر پوچھ کر کے بتایا ہے حضور نے پوچھ کر بتایا ہے اور لوگوں کو یہ بھی تو پتا چلے اگر کسی کو اپنے علوم پر کھمڑ نہ ہے تو زرہ میرے نبی جیسے شہد کی مکھی سے بات کرتے ہیں کوئی بات تو کر کے بتائے ارے شہد کی مکھی سے بات کرنا دور کی بات ہے بڑے سے بڑا مولوی شہد کی مکھی کے پاس پانچ منٹ بیٹھ نہیں سلتا لیکن مکھی بھی جانبی ہے آم بشر آر ہے اس کو گھٹا جائے گا آمینہ دلال آم بشر نہیں ہے یہ جویر علمشر ہے یہ سید علمشر ہے یہ آنسل علمشر ہے یہ محبوب کردگار یہ محبوب کردگار کا حبیب ہے مسلم میں عدیث ہے سیدنا عمر کہتے ہیں کہ غزوہ بدر سے ایک دن پہلے نبی علیہ السلام بدر کے میدان میں آئے اور آپ زمین پہ لکیریں کھینچ رہے تھے کل یہاں پہ عطبہ کی لاش پڑی ہوگی یہاں پہ ابو جہل کی لاش پڑی ہوگی یہاں پہ شہبہ کی لاش پڑی ہوگی اور صحابہ کہتے ہیں اللہ کی قسم جو جو جگہ آپ نے نشان لگائی تھی لاشیں ایکزیکٹ انہی جگہوں پر پڑی ہوگی آٹومیٹکلی مرنے کے بعد یہ ہے علم الرئی جو اللہ صرف پیغمبروں کو جاتا ہے سورہ علی مران کی عید نمبر 179 ہے کہ اللہ کی یہ شان ہی نہیں کہ کسی غیر پیغمبر پر غیب کی اطلاع دے ہاں اپنے رسولوں کو دیتا ہے تمہارا کام ہے اللہ اور اس کے پیغمبروں پر ایمان دا تو آپ نے انشاءاللہ تمام علمہ کی ویڈیو دیکھ لی اور اب آپ کو تھوڑی بہت کنفیوزن جو ہے انشاءاللہ دور ہو رہی ہو اس کے علاوہ ہم آپ کو بتا دیں کہ جو ایک بہت بڑے مولانا علمہ گزرے ہیں جن کا نام ہے جو کی اب اس دنیا فانی میں موجود نہیں ہے ان کا نام ہے مرہوم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب انہوں نے جس طرح سے دین کی خدمت کی ان سے بہت سارے لوگوں کے اختلاف ہیں لیکن انہوں نے جو علم غیب کے بارے میں بات کہی تھی وہ بہت ہی زیادہ پسند آئی ہے اور انہوں نے ایک دم صاف طور پر کھول کر اس بات کو رکھ دیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں علم غیب ماننا تو وہ در حقیقت کیا ہے تو آپ کی نکی بھی ویڈیو دیکھ لیں تاکہ آپ کو آخر آخر تک پوری طریقے سے کنفرم ہو جائے اور آپ کے ذہن میں آپ کے دماغ میں کوئی بھی کوشن نہ رہے اور اس کے بعد آپ ان کو کمنٹ کر کے رائے اپنی ضرور دیجئے جو لوگ کہتے ہیں حضور کو علم غیب نہیں تھا اور جو کہتے ہیں تھا بدقسمتی سے دونوں نے ڈیفنیشن علیدہ کر لی جو ڈیفنیشن نفی کرنے والوں نے کیا اس کی وجہ سے اس کے اعتبار سے واقعیتا نہیں تھا انہوں نے ڈیفنیشن یہ کی ہے تعریف یہ کی ہے وہ علم جو از خود حاصل ہو جائے اللہ کا عطا کردہ علم جو ہے وہ کہتے ہیں وہ غیب نہیں ہے تو وہ تو وہ بھی مانتے ہیں کہ ہر علم جو حضور کو حاصل ہے وہ اللہ کا عطا کردہ میں سائی والی میں یہ سارے مرحلیں میں نے تیہ کی ہے اپنے زمانے طالب علمی میں حضور کا علم حادث ہے قدیم نہیں ہے حضور کا علم محدود ہے لا محدود نہیں ہے حضور کا علم عطا کردہ ہے ذاتی نہیں ہے میں نے کہا یہ تین باتیں اگر آپ مان لے تو میرا تو جھگڑا کوئی نہیں آج ہوتا کیا ہے جب آئیں گے وعظ میں خطابت میں تو عالم ما کانا وما یکون اب الفاظ وہ استعمال کر جائیں گے ایک وعظ ہے عام مقرر ہے واہ واہ ہوتی ہی نہیں نعرے لگتے ہی نہیں محفل میں گرمی آتی نہیں جب تک ایسے مبالغیں نہ کریں لیکن وہ چیز لکھی ہوئی ان کے ہاں ہے کہ حضور کا علم حادث ہے قدیم نہیں ہے حضور کا علم محدود ہے لا محدود نہیں ہے حضور کا علم عطائی ہے ذاتی نہیں ہے ان تینوں چیزوں کے بعد کوئی بڑے سے بڑا وحابی اور بڑے سے بڑا علی حدیث بھی انکار نہیں کرتا اس میں سے ایک حصہ اللہ دیتا ہے نبی کو تبی تو نبی بنا فرشتے کو دیکھا فرشتہ ہمارے لئے غیب ہے جنت دکھائی کے نہیں دکھائی ہمارے لئے غیب ہے کے نہیں دوزخ کا مشاہدہ کرایا ہے کے نہیں کرایا ہمارے لئے وہ غیب ہے کے نہیں جو چیزیں ہمارے لئے غیب ہیں انہی کے پردے اللہ کچھ اٹھاتا ہے کل غیب نہیں کل غیب کا علم ہو جائے گا تو وہ شرک ہو جائے گا کل کا لز جہاں آیا شرک ہوا جب آپ کہہ رہے ہیں محدود ہے لا محدود نہیں ہے تو کل کا لز استعمال نہیں کر سکتا لیکن غیب میں سے کچھ علم دیا گیا تب ہی تو نبی بنا وردہ میرے اور نبی میں فرق کیا ہوا پھر البتہ یہ کہ وہ غیب کا علم ہو یا حاضر کا علم ہو سائنٹیفک نالیج ہو یا وحی کا علم ہو کوئی بھی علم ہو آیت القصی کے الفاظ نوٹ کیجئے یا علم ما ما فی السماوات ہے و ما فی اللہ وہ جانتا ہے وَلَا يُعِيدُونَ بِشَيِّمْ مِنْ عِلْمِهِ اِلَّا بِمَعَشَاءَ مخلوق میں سے کوئی بھی اس کے علم میں سے احاطہ نہیں کر سکتا مگر جتنا وہ چاہے اب یہ بات علیدہ ہے کہ ہم کون ہیں تیہ کرنے والے کہ ناپے بیٹھ کر کہ اللہ نے ابراہیم کو کتنا علم دیا ہم ناپ سکتے ہیں عیسیٰ کو کتنا دیا ہم جان سکتے ہیں تو ابراہیم کا موسیٰ کا عیسیٰ کا نہیں ناپ سکتے تو محمد الرسول اللہ کا کہانا پہ نہیں آپ نے ساری ویڈیوز دیکھ لی اب آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب دیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم غیب تھا لیکن وہ آدائی تھا اس کو آپ ذات ہی نہیں سمجھ سکتے ہو اور جو ہے اللہ تعالیٰ نے حضور کو کتنا علم دیا کب کب دیا ان کے پاس کتنا دیا وہ اللہ بہتر جانتا ہے اس کو کوئی کاؤنٹ نہیں کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنا علم غیب سے نوازا وہ نبی کریم اور اللہ ہی جان دیتے ہیں اس پر ہمیں بحث نہیں کرنا چاہیے بہرحال یہ کنپا مگو گیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے علم غیب عطا فرمایا تھا تو آپ نے ساری ویڈیوز دیکھ لی اب آپ ہم کو بتائیے کہ آپ کو یہ ویڈیو کتنی پسند آئی ہے اور کمنٹ کر کے اپنی راہم کو ضرور دیں اور اگر آپ ہم سے کچھ کہنا چاہتے ہیں یا کچھ انفورمیشن ہم تک پہنچانا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں اسلام علیکم